لدہ کی اگر ہم بات کریں گے تو کرگل ویجے دیوس آج منایا جا رہا ہے جہاں پر ملک کی سب سے بڑی تقریب ہوگی اور ملک بر میں اس حوالے سے تقریبات کا انکات جو کیا جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی تقریب جو ہوگی وہ دراس کرگل میں ہوگی اور کرگل ویجے دیوس کے حوالے سے جو سب سے بڑی تقریب ہے وہ آج دراس کرگل میں ہوگی اور سادرہند رامناس کوئنگ یہاں پر آج اس تقریب میں شرکت کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرگل مجھے دیوس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو یہ جو تصویریں ہیں وہ تصویریں ہیں کہ کس طریقے تیاری دراس کرگل کے اندر کی گئی کچھ دیر کے اندر ہم اپنے ساتھی سے بھی وہاں جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت چلی آپ دراس کی تصویریں رات کی تصویریں لیکن اس بھی چیف آف دیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ کے کئی ستارے اس بالائی حصے کے اندر پہنچے ہیں لڈاک میں جہاں پر آج سب سے بڑی تقریب ہو رہی ہے لیکن ہمارے ساتھ لڈاک سے اس وقت ہمارے نمائندے دراس سے بلکہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد عساق عساق کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس مزید ہیں کیسی تیاریاں اس وقت پروگرام کی اور کیا رامنات کوون لڈاک پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں اگر آپ کو بڑا نظر سے آج ہے اگر دیش 22 سال کی راہ کارگل ویجے نیویس پروس سنبریٹ کر رہے ہیں آپ جاتے ہیں آج سے ٹھیک 25 سال پیلی چھوٹی شدائے سمتہ روزہ جانکی بات بھارتی پانچ امپورٹن سٹریڈیجک پوائنٹ سے اپنا کمانڈ سنبالا تھا اور ویجے حاصل کی تھی اور اس وقت ہم آپ کو ٹھیک لائیس ویجوالز کارگل وار میموریل دراس سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس وقت جو ہیں ریٹ لائنگ سرمنی اس وقت لگاتا جاری ہے آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ اوپ انڈیا رامناس کووین کو یہاں پہ آنا تھا کارگل وار میموریل میں اور ویجے دیویس کی سیلیبریشن میں حصہ لینا تھا اور خبر یہی آ رہی ہے کہ ابھی جو ہے موسم کے قارن جو ان کا دراس کا جو را موتل ہو چکا ہے وہ اس وقت کی بڑی خبر ہے لیکن اس وقت ہم آپ کو لائی ویجویل ریٹ لائنگ سرمنی کا کارگل وار میموریل سے دکھا رہے ہیں اور آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو گیسٹس ہیں گیسٹس کے ذریعے لیٹ لائنگ سرمنی کیا جا رہا ہے ٹھیک میں ویجویس میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا جی اور آپ کو بتا دیں چیف آف دیزنس تاب جنرل بپن راوٹ ناظرن کمانڈ وائی کے جوشی اور ان کے ساتھ نمبر فارلمن لطاق جمیانگ سرنگ نمگل کارگل ویجی دیویس کس لیبریشن کے موقع پہ یہاں پہ تھوڑی دیر چپ بات موجود ہوں گے اس سماروں میں جو ہے باز لیں گے اور رتھ لائنگ سرمنی سرمنے کے بعد یہاں پہ اور بھی موقع ایوینٹس سیکھنے کے مل سکتا ہے تو چھیک لائی ویجیولز ہم آپ کو لائی ویجیولز کارگل وار میموریل دراس سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں چونکہ آج پورا دیش جو ہیں کارگل وار کارگل ویجی دیویس کو سیلبریٹ کر رہے ہیں اور آپریشن ویجی کے سکٹرز کو آج سیلبریٹ کر رہے ہیں اور ان شہیدوں کو ریل یودہوں کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا جان گمایا ہے جان نشاور کیا ہے اپنے دیش کے لئے تو کیا ہے ایساق اوفیشلی یہ تقریب اوفیشلی اس وقت سٹارٹ ہو چکی ہے اور صدرہ ہن کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ دورہ منسوخ ہو سکتا ہے یا اوفیشلی کالڈ آف اسے کر دیا گیا ہے اس وقت آپ کو بتا دیں موسم جو ہیں خراب ہیں اور اب بھی خبر یہ ہے کہ جو سلال آفیشلی جو پروگرام جو ہیں کرگل وجی دیو کے حوالے جو شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ریٹ لائنگ سرمینی جو ہے وہ جاری ہے ٹھیک میں آپ کو کچھ ایمپورٹن پوائنٹ جہاں تے دکھانا چاہوں گا سیدھے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیدر ہل ایمپورٹن سٹریٹیجک پوائنٹ تھا اور وہاں پہ ایک اہم آپریشن کے دوران چھپی جولائی کو ہی ترنگا لہرا کے پتہ حاصل کیا تھا اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پاتھ ہے یہ تولوننگ والا ایریا ہے اور تولوننگ کے دامن میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیش کا ترنگا لہرا تا ہوا اور اس کے نیسے جو فلیک آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ ان ریجمنٹ کف لے جنہوں نے 99 وار کے دوران مختلف آپریشن میں باکھ لیا تھا اور ویجی حاصل کیا تھا اور تریک اس کے لئے آپ جو ہے گولڈن وال کو آپ دکھائی دے رہے ہیں گولڈن وال آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور گولڈن وال میں ان سبی یو داؤں کا نام ہے ان سبی شہیدوں کا نام ہے جنہوں نے اپنی جان اشاور کیا تھا دیش کے لیے 99 وار کے دوران جی اب یہ بھی بتائیے گا کہ جن لوگوں کا پہلے ذکر کی آلک کے صدر ہنگ ابھی تک لدھاک نہیں پہنچے خراب موسمی صورتحال حوالہ دے رہے لیکن دوسری طرف بولی ووڈ کے کئی بڑے ستارے پہنچے تھے چیف آف ڈیفن سٹارف جنرل بیپن راوت بھی رات دیر گئے تک اس تقریب کا حصہ تھے جو کل اوپننگ سرمنی یہاں پر ہو رہی تھی تو کیا آج تمام جو کل تک مہمان تھے وہ اس تقریب بولی ووڈ کے شیر شاہ کے کو پروڈیسر کرن جوہر کے ساتھ ساتھ ملوترا بھی کارگل وار میموریل پہ ہی موجود تھے اور انہوں نے جو شیر شاہ مووی ہے اس کو لانچ کیا تھا جو کی ایک بائیو برسکل وار مووی ہے جو کیپٹن وکرم بطرہ کے اوپر بنایا گیا ہے اور کارگل وار کے اوپر بنایا گیا ہے اس کا کل اوفیس نے لانچ کیا تھا اور آج بھی سماروں میں جو ہیں جوہر کے ساتھ ساتھ ملوترا بھی شرکت کر سکتے ہیں موسم کی خرابی کی واجہ سے صدری ہند شاید اس تقریب میں شرکت نہیں کر پائیں گے لیکن اوپشلی ابھی تک اس حوالے سے کوئی انوسمیٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صدری ہند کے دورے کے ساتھ بات کریں جہاں پر آج وہ یہاں راس کرگل میں